حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں آپ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا یعنی مجھے قاسد کے ذریعے خبر دے دینا تو ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاسد روانہ کروں گا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خدا گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاسد بھیج دوں گا لیکن آپ خود آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاسد روانہ کیے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے قاسد آپ نے بھیجے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہلا قاسد دیئے تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے پھر دوسرا قاسد کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی اور تیسرا قاسد دیئے کہ آپ کا بدن جھگیا کیا میرے تینوں قاسد آپ کے پاس نہیں آئے اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے لیکن غفلت کے بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا اللہ پاک سب کو اپنی قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسی طرح ہم آپ کو عالم برزخ کے متعلق بتاتے ہیں برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں اس سے مراد موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ ہے مرنے کے بعد تمام جن و انس برزخ میں رہیں گے سورت المؤمنین کی آیت نمبر نینہ نوے اور سو یہ کہتی ہے ترجمہ چیخو گے ہمیں دنیا میں بھیج دو ایک بار سجدوں میں گزار دیں گے پھر ساری زندگی تاکہ کچھ نیک آمال کر آؤں جن کو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں یہ صرف ایک بات ہوگی جو وہ کہہ رہا ہوگا کیونکہ عمل تو ہوگا نہیں اس کے پاس اور اس کے پیچھے برزخ ہے عالم برزخ ایک پردہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان اس دن تک جس میں وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے صورت غافر مومن کی آیت نمبر چھالیس میں ہے ترجمہ عالم برزخ میں ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے دوستو آج بھی وقت ہے توبہ کر لیں سب اللہ خود کہہ رہا چیخو گے اور کہو گے یا اللہ دنیا میں بھیج دے ایک بار اور ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا اپنی لیکن نہیں بھیجا جائے گا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم